اسلام علیکم فرنس آج ہم بات کریں گے کلرز کے بارے میں اگر آپ اپنے بچے کا کلرنگ میں انٹرس پرانا چاہتے ہیں یا پھر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ویڈن در لائنز یا باؤنڈری کے اندر کلر کرے تو جی ہاں یہ ویڈیو آپ سب ہی کے لیے ہے watch my ویڈیو till the end کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی step by step process اور ایک بہت ہی unique trick بھی بتاؤں گی مگر وہ ویڈیو کے اختتام پر سب سے پہلے کلرنگ کے فوائد ان کے benefits کے بارے میں تھوڑا بہت جان لیتے ہیں کہ ان کے کلرنگ کے فائدے کیا ہوتے ہیں بچے کو اس سے کیا benefits حاصل ہوتے ہیں ہم اکثر یہ چیز سنتے ہیں کہ کلرنگ اور drawing بچوں کے لیے بہت زیادہ important ہوتی ہے پر کیوں important ہوتی ہے آئیے ہم آج اس کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ کلرنگ سے بچوں کی creativity بڑھتی ہے اور بچوں کے اندر visual discrimination skills جو ہیں بچوں کے improve ہوتے ہیں second جب بچہ coloring start کرتا ہے تو crayon یا marker سے جب وہ color کرتا ہے تو اس کی pencil grab جو ہے وہ بہت زیادہ improve ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعد میں اس کو writing میں لکھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اس کی improve pencil grip ہو جاتی ہے pencil پکڑنا بچے کو آ جاتا ہے جو کہ اس کے later life میں جب وہ school age میں جائے گا تو اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی third پہ بچے color کی پہچاند چھوٹی عمر سے ہی ہونے لگتی ہے بچہ primary, secondary اور tertiary colors میں بہت زیادہ فرق سیکھ جاتا ہے next پچے کا self confidence بہت زیادہ بہت بڑھ جاتا ہے بچے کا confidence اور اس کی خود اطمادی میں بیسیکلی اضافہ ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا سا circle بھی اگر اچھے طریقے سے color کر لیتا ہے اور آپ اس کی تعریف کر دیتے ہیں تو اس کی خوصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور اس کا confidence increase ہو جاتا ہے بچے کا hand eye coordination جو ہے وہ improve ہوتا ہے اس کو concentration کرنے میں چیزوں کو focus کرنے میں بہت مدد ملتی ہے بہت سے studies یہ show کرتی ہیں کہ جو بچے coloring یا پھر drawing میں بہت اچھے ہوتے ہیں وہ emotionally بھی strong ہوتے ہیں coloring, painting اور drawing basically stress relievers کہلاتے ہیں بچے کو coloring کیسے سکھائی جائے اور کن باتوں کا خیال رکھا جائے آئیے اب ہم اس بارے میں جانتے ہیں first part ہمارے پاس آتا ہے کہ we should use triangular crayons first then come to the circular ones اس کی کیا وجہ ہے کہ triangular crayons کو use کرنے سے بچے کی grip اچھی بنے گی اور وہ اچھے سے color کر سکے گا circular crayons کا کیا ہوتا ہے کہ وہ بار بار ہاتھ سے slip کرتا ہے تو بچے کی grip اتنی strong نہیں بن سکے گی جوگے triangular crayons سے بنے گی آپ پہلے crayons use کریں then triangular crayons then circular اور پھر آپ markers یا پھر colors پر آئیں second ہمارے پاس آتا ہے small and big shapes اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اگر بچے کو چھوٹی shapes بنا کر دی ہیں تو بچے کے لئے اس میں color کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ within the lines وہ نہیں رہ پائے گا کیونکہ اس کا control اتنا زیادہ اس time پر نہیں ہوتا اس کی بالکل starting ہے coloring کی تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ بچے کو bigger shapes بنا کے دیں جو کہ big ہوں تاکہ بچہ easily اگر اس کا تھوڑا بہت حال ادھر ادھر جاتا بھی ہے تو وہ shape کے اندر ہی رہے گا بنیزبت اس پہ کیونکہ یہاں پر اس کا control نہیں ہوگا اور وہ باہر جانے کا color مطلب خطرہ ہوگا تو بچہ اچھے سے color نہیں کر پائے گا next ہمارے پاس آتا ہے borders اچھا آپ نے ہمیشہ بچے کو thin borders نہیں بلکہ thick borders بنا کر دینے ہیں like this اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کو ایک line visible line نظر آئے گے اور وہ اس کے اندر color کرنے کی کوشش کرے گا اس کی نسبت آپ خود difference دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا prominent ہے بچے کے لیے کہاں پر آسانی ہوگی آپ خود اس picture میں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر color کرنا اس کی borders کو follow کرنا boundaries کو دیکھنا بچے کے لیے زیادہ easy ہوگا پنسبت اس کے تو آپ لوگوں نے ہمیشہ prefer کرنا ہے کہ آپ thick borders دیں starting میں بچے کو تاکہ اس کو color کرنے میں آسانی رہے کیونکہ اس کو boundary line بہت visible رہے گی اس کو دیکھنے میں بہت آسانی رہے گی اور وہ within the lines رہنے کی کوشش کرے گا fourth number پر ہمارے پاس آتا ہے let your kids express themselves شروعات میں بہت سارے parents اور teachers بچوں کو express نہیں کرنے دیتے for example بچے نے اگر strawberry میں blue color کر دیا ہے تو آپ بجائے اس کو یہ کہنے کے کہ اوہو بیٹا یا آپ نے کیا کر دیا سب غلط کر دیا strawberry کہاں blue color کی ہوتی ہے آپ اس کو کرنے دیں اور بعد میں آرام سے بچے کو بتائیں کہ اس کا blue نہیں red color ہوتا ہے آپ اس کو strawberry دکھا کر real میں آپ اس کو بتا سکتے ہیں بچے کو express کرنے دیا کریں اس کو express کرنے سے اپنی جو بھی وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو نہ رکھا کریں کیونکہ اسے بچے کی creativity میں اور اس کا self confidence میں کمی آتی ہے next میں بات کروں گی drawing books کے بارے میں آپ بچےوں کو ایسی drawing books لاکر دیں جن میں pictures بنی ہوں bigger size کی ان کے thick borders ہوں اور reference picture ضرور ساتھ بنی ہو reference picture سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو color کرنے میں بہت آسانی مل جاتی ہے وہ reference picture کو دیکھتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح کے colors بڑی picture میں جس میں اس نے color کرنے ہوتے ہیں کرتا چلا جاتا ہے تو بچے کو color کرنے میں accordingly بہت آسانی ہو جاتی ہے اچھا میں یہاں end پر آپ کو ایک tip کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے اگر یہ تمام method useful نہیں ہوتے بچوں کے لیے تو آپ اس tip کو apply کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے ایک shape کو اسی بھی draw کی اور آپ نے glue gun یا کوئی بھی glue لے کر آپ نے اس کی boundary بنا دی like this اس سے کیا ہوگا کہ بچے کو ایک physical boundary مل جائے گی ابھی یہ wet ہے جب یہ dry ہوگا تو proper ایک physical boundary بچے کو مل جائے گی جس سے باہر جانے کا بچہ جاتے ہوئے سوچے گا اس کو آپ بتائیں گے کہ بیٹا اس سے باہر آپ نے نہیں جانا جب وہ اس کو feel کرے گا جب اس کا color یہاں پر آ کر اٹکے گا تو وہ خودی سے یہاں سے باہر نکلنے نہ نکلنے کی کوشش کرے گا سو یہ تھی میری آج کی ویڈیو coloring کے بارے میں آپ نے اپنے بچوں کو coloring کرنا کیسے سکھانا ہے یہ teachers کے لیے اور parents کے لیے بہت beneficial ثابت ہوگی انشاءاللہ تو آپ میری ٹپس کو ضرور follow کیجئے گا اپنے بچوں کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں مجھے میری ویڈیو کے بارے میں بتانا مت پھولئے گا میری چینل کو like, subscribe اور share ضرور کیجئے گا thank you so much